نمسکار آئیے جانے کہ بچے کی ناک سے اگر اچانک خون آنے لگے تو اسے گھر پر ہی کیسے رکیں ویڈیو کے انت میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسے میں کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات گھبرائیں نہیں نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کیسز میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہوتی گھبرا بھی جائیں تو بچے کو ہرگز یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بھی گھبرا گئے ہیں بچے کو بیٹھا دیں اور اس کا سر تھوڑا آگے کی اور جھکا دیں چھوٹے بچے کو اپنی گودی میں بیٹھا کر ایسا کرنا اچھا رہتا ہے ناک کے آگے کے ملائم حصے کو اپنی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ دبا کر رکھیں بڑا بچہ خود بھی اپنی ناک دبا سکتا ہے دھیان رہے کہ صرف ناک کی ٹپ کو نہیں پکڑنا ہے بلکہ سامنے کے پورے کے پورے ملائم حصے کو اپنی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ دبا کر پکڑنا ہے بچے کو مو سے سانس لینے کو کہیں اور بچے کا چہرہ پہنچ کر ساف کر دیں مو میں خون آ گیا ہو تو اسے تھوکنے کو بولیں ناک پر دباؤ کم سے کم پانچ منٹ کے لیے ضرور بنا کر رکھنا ہے اس کے لیے اپنے موبائل یا سمارٹ ووچ میں ٹائمر لگانا ٹھیک رہتا ہے اس بیچ کہانی آدھی کے مادھیم سے بچے کا دھیان بٹا دے ساتھ ہی برف کا ٹکڑا رومال میں لپیٹ کر ناک پر رکھنے سے بھی خون روکنے میں مدد ملتی ہے پانچ یا سمبھو تو دس منٹ کے بعد ناک سے دباؤ ہٹا کر دیکھیں کہ خون رکا یا نہیں نہیں رکا تو پھر ویسے ہی دس منٹ کے لیے آگے جھکا کر ناک دبا لیں پھر بھی خون نہ رکے تو اسپتال لے جائیں یا اینٹی سرجن سے سمپرک کریں اگر سر پر چوٹ لگنے کے بعد ناک سے خون آئے تو بھی ضرور اسپتال لے جائیں آئیے اب جانے کہ کیا نہیں کرنا ہے ویڈیو اگر پسند آ رہا ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کریں بچے کو لٹانا نہیں ہے سر پیچھے کی اور نہیں چھکانا ہے اس سے خون کے سانس نلی میں جانے کا خطرہ رہتا ہے جس کے کارن بچے کو خانسی سانس لینے میں دکت اور الٹی ہو سکتی ہے ناک میں جمع ہوا خون یا بلڈ کلوٹ دکھائی دے تو گھبرائیں نہیں اور اسے نکالنے کی کوشش نہ کریں ناک سے خون کیوں آتا ہے جاننے کے لیے آپ میرا اس وشے پر ویڈیو دیکھئے دھنے وال ملکم بچے کارن ڈیو